موسیقی اہم ترین خبروں تفسروں اور ان کے تجزیات کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کے بعد آلیا شبیر کے ساتھ السلام علیکم ویلکم ٹو دا شو آج ہم نہ تو کسی جشن کی بات کریں گے نہ پھر سیاسی حلچل کی بات کریں گے نہ پھر کسی میدان سجنے کی بات کریں گے آج ہم بات کریں گے عوام کی پاکستان کی اور پاکستان میں اس وقت بہران کی اگر ہم بہران کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں بہران اگر حکومت نے اس وقت کچھ دیا اور کچھ دیا ہو یا نہ ہو عوام کو اس پاکستان کو دیا ہو کچھ نہ دیا ہو لیکن بہران شدید ترین دیئے ہیں وہران وہ کسی بھی صورت میں لے لیں وہران اگر انرجی کرائسز میں چاہے وہ بجلی کی صورت میں لے لیں گیس کی صورت میں لے لیں یا پھر آئل کی صورت میں لے لیں اس وقت وہران انرجی کرائسز کے اوپر پاکستان کی معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے اور عوام جو حکومت ہے ان کے کانوں پر جون تک نہیں رنگ رہی ہے چار سال پورے کر لیے ہیں حکومت نے لیکن چار سالوں میں تو کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں عوام کے پاس جا سکے لیکن ہمارے وزیراعظم یوسف رضا گلانی فرماتے ہیں کہ اگر ان کو موقع دیا جائے اگر ان کو اپنی مدد پوری کرنے دی جائے تو وہ ان چھ مہینوں میں انرجی کرائسز پر قابو پا لیں گے تو وزیراعظم صاحب یہ تو فرماتے جائے کہ چار سالوں میں آپ نے کون سا ایسا الادین کا چراغ پیدا کر لیا ہے الادین کا چراغ آپ نے بنا لیا ہے کہ چھ مہینوں میں اس کو گمائیں گے اور انرجی کرائسز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اس سوال کا جواب آپ کو ضرور دینا چاہیے عوام کو کیونکہ یہ عوام کا سوال ہے کہ عوام کو بتایا جائے کہ چار سالوں میں آپ نے کیا کیا ہے بخوران تو آپ نے بہت دیئے ہیں لیکن اس وقت ان سارے بخورانوں پر ہم کیوں بات کر رہی ہیں اس کی اہم وجہ بھی ہے اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ اس وقت پیٹرول کی قیمتیں چھے فیصد بڑھائی جا رہی ہیں چھے فیصد عوام کے اوپر اس وقت بجلی کا بم گرائی جا رہا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر کے اور اس کی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ عالمی مارکیٹ میں پام آئل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے ہمیں یہ قیمتیں ہر صورت بڑھانا پڑتی ہیں یہ ہماری مجبوری ہے ہمیں یہ قیمتیں بڑھانا پڑتی ہیں تو اس کے ساتھ کیا حکومت نے اس طرح کے سٹیپ اس طرح کے انشیٹیو کیوں نہیں لیے کہ اگر خام آئل کی قیمتوں میں اضافہ آرمی مارکیر میں ہوتا ہے تو پاکستان میں اس کو لیف راہم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ احتیاطی تدابیر کوئی اس کے بارکس کچھ نہ کچھ اقدامات کیے جاتے لیکن شاید حکومت اقدامات کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں دے گی یا پھر ایسے ہی اپنے پانچ سال بھی پورے کر لے گی اس وقت تک بات کی جائے بجلی کی تو بجلی کا بہران ہے لوڈ شیڈنگ ہے غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ بھی کافی زیادہ جگہ پر پائی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ ہے اور اس کے علاوہ اعلانیا لوڈ شیڈنگ کہیں آٹھ گھنٹے ہے کہیں دس گھنٹے ہے اور کہیں تو ملتی ہی نہیں ہے سنتیں اس وقت پاکستان کی جو ہیں سپیشلی پنجاب میں سنتوں کا برا حال ہے بیڑا گھر کہا جا رہا ہے مختلف ماہرین کی طرف سے مختلف دانشوروں کی طرف سے مبصرین کی طرف سے کہ پاکستان کی اور پنجاب کی سنتیں جو ہیں وہ تباہی کے دہانے پر کھڑی ہیں اور ساتھ ساتھ اگر پاکستان پاتھ کریں تو پاکستان میں دو ایسے شہر ایک لاہور ہے اور ایک شہر قائد لاہور ایسا شہر ہے جہاں پہ سنتیں ہوتی ہیں اور اگر سنتوں کے کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ پاکستان کی محشت پر پڑتا ہے اور اگر کراچی میں کوئی بھی کسی قسم کی ہنگامہ رائی ہوتی ہے وہاں کے حالات خراب ہوتے ہیں تو کراچی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ معاشی حب ہے پاکستان کا معاشی حب ہے تو اس وقت کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ لاو این ارڈر کی صورتحال کافی سنگین ہو گئی ہے اور اس وقت سنگین ایک نئی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پورا کراچی جو ہے پھر لہو لہو ہو رہا ہے اور وہاں پہ تقریباً چوبیس گھنٹوں میں کہا یہ جا رہا ہے کہ دس ہلاکتیں ہو چکی ہیں دس ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہو چکی ہیں وہاں پہ معاشی حب میں یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ لاو این ارڈر اور وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ آئے دن شروع رہتا ہے اور معاشی حب جو ہے وہ اس طرح سے اثر انداز نہیں ہو سکتا معیشت کے اوپر لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں ہم کہ جب چیف جسٹس اور پاکستان اس خود نوٹس لیتے ہیں کراچی کے حالات کے اوپر تو حالات کچھ تھم جاتے ہیں امن و امان کچھ حد تک قائم ہو جاتا ہے لیکن ایک بار پھر لہر آئی ہے نہیں اور چوبیس گھنٹوں میں ہلاکتوں کی تعداد کہیں زیادہ ہو گئی ہے اس کے اوپر حکومت کیا کر رہی ہے اور حکومت کی اپنی کارگردگی کیا ہے اس کے اوپر اگر کراچی کی معاشی حب کی بات کی جائے تو وہاں پہ لائن آرڈر کی صورتحال خراب ہے دوسری اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب میں اس وقت سنتیں بند پڑی ہیں ان کو گیس کی فراہمی نہیں ہے اور گیس کی فراہمی کیوں نہیں ہے کیونکہ سندھ اگر پیدا کرتا ہے یہ اٹھاروی ترمیم کے تحت یہ مفاہمت کی سیاست ہے مفاہمت کی سیاست میں اٹھاروی ترمیم کے اوپر تمام صوبوں نے دسخت کیے پنجاب بھی اس میں شامل تھا نون لیک بھی یہ شامل تھی جو کہ ابھی کی اپوزیشن جماعت ہے اور اٹھاروی ترمیم میں مفاہمت دکھائی اور کہا یہ جاتا ہے کہ کرسی کے لیے یہ سب کچھ کیا کیا اور تیسری بار وزیر آزم بننے کے لیے کیا گیا اور ترمیم کو کسی نہ کسی طرح سے ان کو ماننا پڑا کیونکہ تیسری بار وزیر آزم بننے کا خواب نون لیک کا پورا ہو جائے اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے اٹھاروی ترمیم کے اوپر دسخت کیے اور شاید انہوں نے سمجھوتا بھی کیا انہوں نے سمجھوتا بھی کیا اس وقت کہ اگر گیس پنجاب کم پیڈیوز کر رہا ہے تو اگر اس کو کم بھی مل جائے گی تو کوئی بات نہیں لیکن تیسری بار وزیر آزم بننے کا خواب جو ہے وہ نون لیک میام حمد نواز شریف کسی صورت نہیں چھوڑیں گے وہ تیسری بار وزیر آزم بننے کی اپنی کرسی جو ہے وہ میوزیکل چیئر کی اوپر ضرور بیٹھنا چاہیں گے چلے عوام کا کیا ہے آپ میوزیکل چیئر لے لیں لیکن عوام کا کیا ہے اس وقت عوام سرکوں پر احتجاج کر رہے ہیں سنتے بند پڑی ہیں لیکن کیا یہ تو آپ نے اٹھاروی ترمیم کر لی لیکن ایک اور ترمیم لانے جا رہی ہے وفاقی حکومت اور وہ ترمیم ہے دوہزار دو کی پاور پولیسی میں دوہزار دو کی پاور پولیسی یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جتنی بھی بجلی ہے وہ وفاق کے پاس ہوگی اور وفاق چاہے گا تو صوبے کو دے گا لیکن اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ترمیم یہ کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے اٹھاروی ترمیم کے تحت گیس بھی صوبوں کے پاس ان کے اپنے اختیار ہوگا ان کے پاس اپنی انرجی کرائیسی جتنی وہ پڑیوز کرے گا اسی حساب سے وہ گیس اسی کے مطابق ان کو ترجیح دی جائے گی اور اس ترمیم میں بھی ایسا ہی ہے کہ جتنا صوبہ جو پڑیوز کرے گا اس کو ہی ترجیح دی جائے گی جبکہ عالمی ای بینک نے اس مجاوزہ ترمیم کی مخالفت کی ہے ایک بات یہاں پہ واضح کرتی چلوں کہ اس ترمیم میں پنجاب کے صوبائی سیکرٹری بھی موجود ہے اور صوبائی سیکرٹری نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے اس ترمیم کی اور یہ شاید مفاہمت کی پولیسی ہے اور مفاہمت کی سیاست ہے اور اس میں یہ سب جاری ہے جائز بھی ہے اور چلتا بھی رہے گا لیکن پروکرام میں وقت ہوا ایک بریک بریک کے بعد اس ایشو کے اوپر سوال بھی اٹھائیں گے بات بھی کریں گے اور جاننے کے بھی کوشش کریں گے کہ آخر عوام کا کیا قصور ہے لیتے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے موسیقی